بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلله الحمد رب السماوات ورب العرض رب العالمين وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ ہر کس اجیم دو صلاح اللہ رب العالمين کی ذات کے لئے سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات اتر پر ہوں اور قرونوں عربوں رہتے صحابہ رزوال اللہ کی علیم اجمعین پر تامین تبا تامین رحمہ اللہ پر اولیاء اکرام آئیمائی کرام محدثین اوزاد اور علماء اکرام کی ذات پر ہوں جن لوگوں کی مہتر کوششوں سے ہم تنگیر پہنچا اللہ رب العالمین ان تمام نیک لوگوں پر قرونوں عربوں رنگتے ناظر فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان نیک لوگوں جیسی ذنگی بسر کرنے کی دفیق اتاو فرمائے محترم واجب الہترام دو سو زرگو اور ساتھیوں اللہ رب العالمین کا حملوں پر بڑا خاص فضل کرم اور احسان ہے کہ جس رب کی عطا کردہ تفیق کے ساتھ ہم اس کے گھر مسجد میں آئے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا مسجد میں آنا یہاں بیٹھنا خطبہ سننا سنانا نماز پڑھنا دعا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و مذہور فرمائے اور قیامت کے دن اس کو ہمارے لئے نجات کا ذریعہ بنا دے محترم پیارے بھائیو اللہ رب العالمین نے انسان کو بنیادی طور پر ازاد اور خود مختار پیدا کیا ہے پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے دو راستے دے دیئے ہیں ایک اچھائی کا نیکی کا راستہ ہے اور دوسرا راستہ برائی کا گناہ کا راستہ ہے اب یہ انسان خود مختار ہے ازاد ہے ان دونوں راستوں میں سے جس مرضی راستے کو راستے کو وہ اختیار کر لے جس مرضی راستے پر وہ چل پڑے اللہ تعالی نے اسی طرح انسان کو جب پیدا فرمایا سب انسانوں کو آدم علیہ السلام کی اولاد ہی بنایا اور اللہ تعالی نے انسان کی پہچان کے لیے ایک دوسرے کے تعارف کے لیے مختلف اللہ رب العالمین نے نشان دیا فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے مختلف انسانوں کو مختلف قبائل کے اندر برادریوں کے اندر مختلف علاقوں کے اندر پیدا فرمایا اور انسان اس ساری دنیا کے اندر رہنے والے کوئی بھی آپس میں شکل و شباحت کے لحاظے آپس میں مکس نہیں ہوتے اللہ تعالی نے عربوں کی تعداد کے اندر انسانوں کو پیدا فرمایا اور ہر انسان کے دو ہی بازو ہیں دو ٹانگے ہیں دو ہاتھ دو کان دو آنکھیں سر پاؤں یہ ساری چیزیں میرے رب نے سب انسانوں کی ایک جیسی بنائی ہیں لیکن کوئی بھی انسان چاہے دنیا کے وہ کسی کونے میں کیوں نہ رہتا ہو وہ ایک دوسرے کے ساتھ شکل کے اندر صورت کے اندر مشابت نہیں رکھتا ہر انسان دوسرے سے مختلف نظر آتا ہے یہ میرے رب کا کمال ہے آپ دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے پینٹر کو مصور کو آپ چند آدمیوں کی تصاویر دے دے کہ آپ نے اس طرح کی بے شمار بنا دینی ہے وہ چند تصویریں بنانے کے بعد اپنے کلم کو توڑ دے گا وہ یہ تصور کرے گا کہ یہ میں نہیں کر سکتا چند تصویریں وہ بنا دے گا چند شکلیں وہ بنا دے گا لیکن وہ ہزاروں لی عربوں کی تعداد کے اندر مختلف قسم کی وہ پینٹری اور مصور وہ نقشہ نہیں کہن سکے گا جو میرے رب رب نے یہ نقشہ کھینچا ہے میرے رب نے یہ پیدا کیے اللہ تعالی نے یہ مختلف قسم کے قبائل مختلف انسانوں کے علاقے یہ اللہ کے ہاں کوئی مقام و مرتبہ نہیں رکھتے کسی کا صاحبِ مال ہونا کسی کا صاحبِ اولاد ہونا کسی کا امیر ہو جانا کسی کی جائدات زیادہ ہو جائے کسی کی بیک بیلنس زیادہ بڑھ جائے میرے رب کے ہاں ان چیزوں کی ذرہ برابر بھی قیمت نہیں ہے کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ رب العالمین کے ہاں صرف اگر کسی کی عزت اور احترام ہے وہ اللہ کے ہاں اسی کا ہے جو تقوی اختیار کا لیتا ہے نیک بان جاتا ہے اللہ قرآن کریم کے درشاہ فراتے ہیں اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اللہ رب العالمین نے اگر کسی کی عزت کی ہے احترام کیا ہے تو اللہ کہتا ہے میرے نزیق محترم وہ ہے جو نیکی اور طہارت اور پکیز کی کے اندر بہتر ہے میرے نزیق کسی کا مالدار ہونا کسی کا اچھے نصب کے ساتھ تعلق رکھنا میرے ہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتا اور آج کی دنیا کے اندر انسان اپنے آپ کو مقدم سمجھتا ہے مال کے اندر اولاد کے اندر اچھے کپڑے پہن لینا اچھی گاڑی میں بیٹھ جانا ان ساری چیزوں کو انسان سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں حاصل کرنے کے بعد میں دوسرے انسانوں سے افضل بن چکا ہوں اعلیٰ بن چکا ہوں اب یہ سارے انسان میرے نیچے ہیں میں ان سے مقدم ہوں یہ میرے ماں تحت ہیں میرے اللہ کہتا ہے اگر کوئی ایسا کرے گا تو میرے ہاں اس انسان کی ذرہ برابر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کو تکبر کہتے ہیں جس شنس کے اندر تکبر پیدا ہو جائے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جائے اپنے آپ کو آلہ سمجھنے لگ جائے اپنے حسب نصب کی وجہ سے اپنی بڑتری پر ثابت کرنا شروع کر دے میرا رب کہتا ہے ایسا انسان میرے ہاں چونٹی جیسی وہ شکل بنا دیا جائے گا قیامت کے دن ساری دنیا کی انسان اس تکبر کرنے والے انسان کو اپنے پاؤں کے نیچے مسل کے گزریں گے میرا رب اس کو یہ سزا دے گا کیونکہ میرے رب کے ہاں کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر ہے تو اللہ کے ہاں تقوی کی ہے پکیس کی کی ہے اس کے لئے کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا بنایا تو میرے رب نے تمام فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے وَإِسْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ سجدہ کرویا اور اس وقت جو ابلیس تھا سردار سمجھا جاتا تھا وہ جنت کے اندر رہنے والا تھا جنت کے اندر اس کا براہ اترام تھا بڑی اس کی عزت تھی اکرام تھا لیکن اس ظالم نے کیا کیا کہا اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِّنْ نَارِيُمْ وَخَلَقْتَهُ مِّنْ تِينِ کہتا ہے اللہ میں اسے بہتر ہوں لمبی چڑی کوئی بات نہیں کی اس نے اس نے صرف یہ کہا تھا کہ اللہ میں اسے افضل ہوں میں اسے بہتر ہوں میرا مقام و مرتبہ اس سے زیادہ ہے اس لیے میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا سعاد کہتا ہے خَلَقْتَنِي مِّنْ نَارِيُ وَخَلَقْتَهُ مِّنْ تِينِ میں تو آن سے پیدا کیا گیا ہوں اور اس آدم کو آپ نے اللہ مٹی سے بنایا ہے میں اس مٹی کو سجدہ کیوں کروں اس مٹی کی میرے نزی کیا ہمیت ہے اس مٹی کو میں کیا سمجھتا ہوں اللہ اکبر اس کے ان الفاظ کو میرے رب نے اس سزا کے طور پر کیا کہا اس ظالم نے تکبر اختیار کیا ہے اس نے میرے حکم کو ماننے سے انکار کیا ہے میری بات کو اس نے رون دیا ہے اس کے نزید میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے میرے رب نے اس عبلیس کو ایک سجدے کے انکار کی وجہ سے کہا آپ کافروں کے ساتھ ہو آپ نے میرے حکم کو ٹال دیا ہے میرے حکم کو نہیں مانا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس عبلیس کے سہن میں جو بات آئی تھی وہ تکبر تھا اس نے اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھا تھا بہتر سمجھا تھا میرے رب نے کہا یہ کافر ہو چکا ہے عبلیس کی اہمیت بہت زیادہ جنت کے اندر رہنے والا سردار سمجھا جانے والا اللہ رب العالمیر کو اس کا تکبر پسند نہ آیا میرے رب نے جنت سے نکال کے پینک دیا اور کہا کہ قیامت کے بعد بھی یہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا بلکہ اس کو ماننے والے اس کی حساب کرنے والے وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتے تکبر کرنے والا اگر جنت میں بھی موجود ہو میرا رب اس کو جنت میں برداش نہیں کرتا اللہ تعالی اس کو بھی جنت سے نکال دیتا ہے اس دنیا میں رہنے والے انسانوں ذرا سوچنا ہم کیا حسیت رکھتے ہیں ہمارے اعمال کس قدر ہیں ہم تو اللہ کی صبحوں سے لے کر شام تک نافرمانیاں ہی کرتے رہتے ہیں ہمارے نزیق اللہ کے احکامات پمال ہوتے رہتے ہیں اللہ کی عزت پہ حرف آتا رہتا ہے پیار نبی کی توہین ہوتی رہتی ہے قرآن سامنے پڑا جا رہا ہوتا ہے لیکن ہم اس کو سننا نہیں چاہتے احادیث ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں ہم اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے اس کے اگر اس دنیا میں تکبر کرنے والا موجود ہے تو میرا رب اس کو جنت کیسے دے گا اللہ رب العالم فرماتے والا ہُو الكبری یا فی السماوات والعرض وہو العزیز الحکیم اللہ کہتا ہے تکبر یہ میری کبری آئی ہے میں بڑا ہوں اگر کوئی تکبر اختیار کرتا ہے اس کے ذہن میں آتا میں بڑا ہوں یہ اللہ کے ساتھ وہ شریک بھی ٹھہراتا ہے وہ شرک بھی کرتا ہے وہ مشرک بھی بنتا ہے اللہ کہتا کبری میں ہوں اللہ اکبر میں ہوں اور تُو اپنے گھر میں رہتا ہوا محلے میں اکڑ کر کے چلتا ہے کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں میرا مقام و مرتبہ زیادہ ہے میری اہمیت دوسروں سے زیادہ ہے میرے پاس پیسہ زیادہ ہے اس لئے سارے میرے مہتہت ہو کر رہے میرا رم کہتا ہے میرے نزی زمین و آسمان کی کوئی حسیت نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علی وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے یہ زمین و آسمان کی حسیت میرے رب کی کرسی کے مقابلے میں اس طرح ہے فرمایا جیسے ایک بہت بڑا چٹیل میدان ہے اس چٹیل میدان کے اندر کوئی انگوٹی اتار کے اپنی رنگ اتار کے وہ زمین پر پھینک دے اس بڑے چٹیل میدان کے اندر اس معمولی سی انگوٹی کی کوئی حسیت نہیں ہے اس کو کوئی نہیں دیکھے گا میرے رب کی کرسی کے مقابلے میں یہ زمین و آسمان اس انگوٹی جتنے حقیر ہیں یہ چھوٹے ہیں میرا رب اتنا بڑا ہے میرے رب کو اللہ تکبر کرے تو نبی صلی اللہ علیہ سلم فرماتے لا یدخل جنہ من کان فی قلب مس قال مس قال زر من کبر فرمایا اگر کسی کے اندر تکبر ہے غرور ہے اس کے اندر فخر ہے وہ آدمی کبھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا لا یدخل جنہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ نے مہر لگا دی اللہ تعالی نے جنت سے عبلیس کو نکال کے دکھلا دیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ نے کہا کہ وہ بندہ جنت میں جائی نہیں سکتا جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی رائی کے ذرہ برابر بھی اس کے اندر تکبر ہے اس کے اندر فخر ہے اس کے اندر غرور ہے تو میرا رب اس کو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا اللہ ہم سب کو حدیعت عطا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی بڑی اچھی تربیت کی کوئی صحابی دوسرے پر فخر نہیں کرتا تھا تکبر نہیں کرتا تھا وہ اللہ کے احکامات کو فورا مان لیتے تھے پیارے نبی کے فرمان کو فورا پا لیتے تھے عمل کرنا شروع کر دیتے تھے کبھی کسی نے اس کی کوئی تعویل نہیں کی تھی کبھی کوئی حجد بیان نہیں کی تھی کبھی ہیلا بہانہ نہیں تراشا تھا جب اللہ فرمایا یہ زمین پر کوئی اکڑ اکڑ کر نہ چلے یہ جو اکڑ کر چلتا ہے یہ اپنے آپ کو بڑا پاورفل سمجھتا ہے یہ اپنی انا کو سامنے رکھتا ہے فرمایا لن تخر یہ زمین کو پھار تو نہیں سکتا یہ پہاڑ سے بڑا تو نہیں ہو سکتا یہ کیا حیثیت رکھتا ہے یہ چند فٹ کا جسم یہ کیا حیثیت رکھتا ہے یہ زمین پر اکڑ کے چلتا ہے تکبر کے ساتھ چلتا ہے یہ زمین بھی سوچتی ہوگی یہ اکڑ اکڑ کر یہ میرے اوپر بڑے روب اور دب دبے کے ساتھ چلنے والا بڑے حکم نافذ کرنے والا بڑی دہشہ پھلانے والا بڑا اپنے آپ کو سمجھنے والا آخر میرے اندر اس نے آنا ہے زمین قیامت کی بول بول کے یہ ساری خبریں میرے رب کو سنانی ہیں یہ بندہ ایسے کرتا تھا میرے اوپر رہتے ہو اس نے یہ لئے کام کیا تھا اللہ ہم سب کو حدیات عطا فرمائے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو تکبرانہ انداز کے اندر لے کر چلتا ہے اپنے آپ پر فخر کرتا ہے اکڑ اکڑ کر چلتا ہے قیامت کا دن ہوگا یہ اس شخص کے ساتھ میرا رب نراز ہوگا بڑا غصے کی حالت میں ہوگا میرے رب کو اس پر ذرہ برابر بھی پیار نہیں آئے گا میرے رب کے ذہن میں میرے رب کے دماغ میں کوئی ایسی بات نہیں آئے گی کہ اس کے ساتھ کوئی اچھا صور کی آجائے میرا رب غصے میں ہوگا آج ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا اچھا تصور کرتے ہیں آپ ذرا اپنے حکمرانوں کی مسال کو سامنے رکھیں پھر اپنے آپ کو ذرا چیک کرے رات کو سوئے تھے وزیر آزم تھے صدر تھے رات کو ہی میرے رب کی طرف سے تبدیلیاں ہو جاتی ہیں صبح اڑتے ہیں نہ وہ گاڑیاں ہیں نہ وہ نوکر ہے نہ وہ گھر ہے نہ ہی وہ پروٹوکول ہے نہ ہی وہ گھر ہے کچھ نہیں رہتا میرا رب اس سب کو چھین لیتا ہے میرا رب کہ اتنا تک بر تو کرتا تھا تو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ نہیں لگا تھا تیری حیثیت ہی کیا ہے بہت سارے لوگوں کو عابر سنا بھی دیکھا ہوگا کہ جب سلاب آتے ہیں زلزلے پتی بن جاتا ہے لوگوں کے اوپر نظر و نیاز کرنے وارا میرے رب کی طرف سے پکڑ ایسی آتی ہے اس کے پاس کھانا کھانے کے لیے پیسہ تک نہیں ہوتا اناج جو غلے پھرے پڑے تھے وہ سلاب کی نظر ہو جاتے ہیں ایک دانہ بھی وہاں سے وہ نہیں کھا سکتا میرا رب تو اتنا سخت ہے جب کسی کی پکڑ کرنے پر آتا ہے میرا رب سب کچھ ہونے کے باوجود اس کو کھانا نصیب نہیں کرتا ہماری کیفیت یہ ہے بادشاہ تو بڑی دور کی بات ہے وزیر آدم صدر تو بڑی دور کی بات ہے ہمارا کسی کانسلر کے کانسلر یا لازن یا یہ چیئرمن وائس چیئرمن یہ ہمارے دوست بنجے ہماری چال دیکھنے والی ہوتی ہے ہمارے گھلیے دیکھنے والے ہوتے ہمارا لباس کس قدر فاخرانہ بن جاتا ہے اگر کسی کی ایک دفعہ ملاقات ایم پی ایم این سے ہو جاتی ہے وہ اس تصویر کو سمحال سمحال کے رکھتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ لگاتا ہے کہ میرا اس فرام بندے سے بڑا تعلق ہے یا کسی آپ دھانے کے چہری میں چھلے جائیں وہاں پر کسی ایسی 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 سلام لینے تعلق بن جاتا ہے ہم پوری دنیا کو بڑا فخر انداز میں کہ میں اس کو ملا تھا میں اس کے پاس کیا تھا میرے اس سے ملاقات ہوئی تھی میں اس کے ساتھ نشست کر کے اٹھا ہوں اور میرے پیارے بھائیو اللہ کہتا قل اللہ مالک الملک تُعطی الملک منتشا و تانسی الملک منتشا و تُعز منتشا و تُزل منتشا بیادی اللہ کہتا ہے یہ بادشا کوئی حسیت نہیں رکھتے قل اللہ مالک الملک ان تمام بادشاہوں کا بادشا میرا رب ہے آپ کے سامنے بڑے بڑے ملکوں کے بڑے بڑے صدر و وزیر آزم آپ نے کبھی وہ واقع پڑھا ہے کرنل کذافی کا بڑی اس کے اندر اکڑ تھی پوری دنیا میں اس کی دہشت تھی لیکن آخر ایک غار میں چھپا تھا صدر صدام کی کیفیت تو دیکھ لیں ہمارے یہ بڑے بڑے غزارات دیکھ لیں رات کو تخت پر ہوتے ہیں صبح جب ہوتی تو عدالتوں کے اندر ہوتے جس کو چاہتا ہوں عزت عطا کر دیتا ہوں بڑی عزت ہوتی ہے بڑا اترام ہوتا ہے بڑا پروٹیکول ہوتا ہے صبح ہوتی ہے کوئی چھوٹی سی سوشل میڈیا پر ویڈیو آ جاتی ہے کہ فلان وزیر رات کو یہ کرتا ہو پکڑا گیا یہ اس کی ویڈیو وائرل ہو چکی ہے اس کی عزت پمال ہو جاتی ہے وہ گھر میں موت کھانے کے قابل نہیں رہتا یہ کس چیز کا تکبر ہے ہم کس چیز پر فخر محسوس کرتے ہیں کس چیز پر غرور ہے ہم کوئی حیثیت نہیں رکھتے بہت سارے افراد کو دیکھا ہے اللہ اکبر اگر اللہ تعالی ظاہری شکل اور صورت اس کی اچھی بنا دے وہ نخروں پر اتر آتا ہے اپنی اس خوبصورتی کو کیش کرواتا ہے یہ خوبصورتی یہ جسم یہ تمہارے کس کام ہے اگر یہ جسم تمہیں جہنم میں لے جائے یہ خوبصورتی تجھے جہنم میں لے جائے یہ تیرے کس کام کمائے گی اگر یہی خوبصورتی اللہ اکبر تجھے جنت میں لے جائے تو میرا رب تیری خوبصورتی کے اندر اور ازاق فرما دے گا لیکن حیرت والی بات یہ ہوتی ہے وہ اپنے جسم کو سوارنے کے لیے اس دنیا میں گرمی سے بچانے کا احتمام کرتا ہے سردی سے بناتا ہے اس جسم کو سولت دینے کے لیے اچھی جگہ پر ٹھہراتا ہے اچھے لباس کے اوپر اچھا لباس جسم پر پہنتا ہے اچھا بستر رہ کر سوتا ہے لیکن میرے رب کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے میرے رب کے ہاں مقام و مرتبہ کچھ نہیں ہے میرے مسلم کیا ہے میرے رب کے ہاں ان چیزوں کو اکانڈ کیا جاتا ہے باقی سارے پیپر آپ حل کرتے چھلے جائیں جب تقوی کے پیپر سے فیل ہو جائیں میرے رب کے ہاں تمہاری کوئی احسیت نہیں ہے یہ جسم کبر کے اندر چلا جائے گا ہماری یہ خوبصورتی کیڑے کھا جائیں گے لباس ہمارے گھر والوں نہیں اتار لینا ہے جوتے ہمارے گھر والوں نہیں رکھ لینا ہے میرے یہ بینک بیلس سارے میرے ورسان تقسیم کر لینا ہے یہ میری گاڑی یہ میرا گھر یہ ورسان تقسیم کر لی گے میرے جسم کو کیڑے کھائیں تمہارا نام رہے گا اس کے بعد نام لینا بھی لوگ گوارا نہیں کریں گے آئیس آئیس بھول جاؤ گے کیا عمل کا دن ہوگا میرا رب پھر تمہیں اٹھائے گا تم سے احتصاف کرے گا پوچھے گا سوال کرے گا ہر نعمت کے بارے میں میرے رب نے سوال کر لینا میرا رب بڑا عزیز انزنت کام ہے اللہ اکبر بڑا پیارا جسم تھا بڑی اس کے اندر طاقت تھی بڑا زور تھا اشارہ کرتا تھا لوگ جانے بھی نچاور کر دیتے تھے لیکن رب کی طرف سے ازمیش آتی ہے رب کی طرف سے پکڑ آتی ہے میرا رب اس سارے جسم کے اندر سے طاقت کو سنب گا لیتا ہے بندہ صحیح ہے جسم پورا ہے لیکن اس کو کہتے اس کو فالج ہو گیا ہے یہ مفروج ہے وہ بندہ اپنے ہال سے لکمہ تھوڑ کے اپنی کمائی کا ایک لکمہ مو تک نہیں لے جا سکتا لوگ بہت سارے دیکھے ہیں اپنے مال پر اکڑ اکڑ کر چلتے ہیں میرے پاس مال ہیں لوگ میرے عزت کریں اللہ کہتا تیرا کوئی مال نہیں ہے یہ سارے کا سارا مال میرے رب نے تجھے دیا تیرا تو کچھ بھی نہیں ہے جب تو پیدا نہیں ہوا تھا تب یہ مال مجود تھی یہ گھر مجود تھا جب تُو چلا جائے گا یہ گھر بھی یہی رہے گا یہ زمین بھی یہی رہے گی تو نہیں ہوگا اس لیے تیرا کچھ نہیں ہے ہم نے تجھے تو صرف عارضی طور پر یہ چیزوں کی سہولت دی ہوئی ہے یہ تو استعمال کر لے ہم کچھ علماء کو دیکھا ہے عالم دین وہ ان کو کہا جاتا ہے وہ اپنے علم پر تکبر کرتے ہیں کہ میرے پاس علم ہے میں بڑی اہمیت رکھتا ہوں میری عباد کا کوئی جواب نہ دے میری کوئی ارتدید نہ کرے وہ آگے سے جیسے قرآن نے قرآن کا واقعہ بیان کیا ہے قرآن اپنے آپ کو بڑا اس دنیا کا بادشاہ سمیتا تھا بڑی پاور تھی بڑے خزانے تھے بڑی دولت تھی جنت اس نے زمین پر بنائی ہوئی تھی کہتا ہے یہ رب نے کچھ نہیں دیا یہ تو میرے علم کا کمال ہے میں علم کی وجہ سے اتنی ترقی کر چکا ہوں ایک عالم دین ہے معروف عالم دین ہے ان سے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا فون پر انہوں نے آگے سے مسئلہ بتایا وہ قرآن و حدیث کے مطابق مسئلہ نہیں تھا سائل نے پھر سوال کیا کہ مولانا صاحب آپ یہ جو بات کر رہے ہیں قرآن کی کون سی دلیل ہے کس حدیث سے آپ دلیل دے رہے اس نے کہا تو مجھ سے دلیل مانگتا ہے میں ایک عالم دین ہوں لوگ میری اتاعت کرتے ہیں جو میں کہتا لوگ بات مانتے اللہ اکبر اس نے کہا مولانا صاحب آپ جتنی مرضی باتیں کریں میں دلیل مانگ رہا ہوں اس نے کہا یہ دلیل کافی نہیں ہے اپنا نام لے کہتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں اس نے کی کہتا قرآن کہتا ہے اللہ تعالی ان لوگوں کے راستے پر چلائے جو انام یافتہ ہے کہتا میں انام یافتہ ہوں میں عالم دین ہوں اس لئے میرا کہنا یہ دلیل ہے اگر کوئی ایسا عالم دین بھی کہتا ہے اللہ کی قسم اس نے اپنے علم پر تکبر کیا ہے اگر اس کی جان چھوڑ سکتی ہے وگر اپنے علم پر غرور کر رہا ہے تکبر کر رہا ہے اس کا حال ایسا ہی ہے جیسے شیطان ابلیس نے کہا تھا انا خیر من خلقت نی من نار وخلقت من دین نبی صلی اللہ علیہ نے فرمائے اچھا لباس پہنا کرو خوبصورتی کی خوبصورتی کو پسند بھی کرتا ہے لیکن اچھا لباس پہن کر تکبر نہ کرنا یہ ایک دن لباس تمہارے ورہ سان اتار لینا ہے یہ لباس کی کوئی حسیت نہیں ہے اچھا لباس پہنو لیکن تکبر نہ کرنا مجھے اس حدیث کی سمجھ نہیں آتی تھی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگ اچھا لباس پہنتے ہیں قیمتی لباس پہن کر جب شلوار ٹکھنوں سے نیچے کر کے گسیڑ دو میں چلتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر بھی دیکھا موچوں کو تاؤ دیا ہوا ہے خوصہ بہترین پہننا ہوا ہے اوپر بہترین اس پیچھے سے وہ زمین کے سات گسلی چلی جا رہی ہے اور باتیں وہ آسمانوں کی کرہا تھا اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علی وآلہ سلم کا فرمان ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علی وآلہ نے فرمایا جو شستقبر کی وجہ سے اپنے لباس کو چادر کو شلوار کو پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے زمین کے ساتھ گسیڑ کر چلتا ہے قیامت کا دن ہوگا میرا رب نظر رحمت کے ساتھ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں یہ مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے شلوار اوپر رکھنا یہ مولوی کی بات نہیں ہے یہ کسی مسئلح کی بات نہیں ہے عمومی طور پر سارے مسلمانوں کو پیارے نبی نصیت کریں آپ کسی کی شلوار کو ہنچا دے کر اس کو ٹارگٹ کرتے یہ فلا مسئلح کا ہے فلا بندہ ہے پیارے بھائیو یہ کسی مسئلح کی بات نہیں ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علی وسلم کا فرمان ہے اور میں اس میں فتوہ نہیں لگا تھا پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو بھی اسی مجلس میں تشریف فرماتے جب سالم بن عبدالللہ بیان فرماتے ہیں کہا ایک شخص اپنی چادر کو گھسیڑتے ہوئے جا رہا تھا تکبر کے انداز سے چل رہا تھا میرے اب اسی وقت زمین کو کم دیتا ہے زمین پھٹ جاتی ہے یہ شخص زمین کے اندر دنس جاتا ہے اور فرمایا کیا مت تک یہ زمین کے اندر دنس ہی چلا جا رہا ہے او بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو بڑے اس بات کو سن کر افسردہ ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علی وسلم سے ارتجا کی کہا پیارے پیغمبر صلی اللہ علی وسلم میرا جسم فروا ہے میں نحیب ہوں میں سلوار کو اس چادر کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوں بس اوقات یہ پسل کا نیچے ہو جاتی ہے میرے کیا حکم ہے نبی کائنات علی صلی صلی اللہ سلام نے فرمایا تھا پیارے ابو بکر مجھے پتا ہے تو تکبر نہیں کرتا تیرے اندر غرور نہیں ہے تکبر نہیں ہے اللہ کی قسم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی تو وہ بندے تھے اللہ اکبر جنہوں نے اپنا سارے گھر کا سمان پیارے نبی کے ایک اشارے پر قربان کر دیا تھا یہ کیا حیثیت رکھتی ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں غرور فخر کرنے سے محفو فرمائے اور پیارے بھائیوں تکبر نہ کرنا یہ آپ کے پاس جو کچھ بھی یہ عارضی ہے یہ چھن جائے گا ختم ہو جائے گا یہ کل کو کسی کا ہے تمہارا نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے رستے پر چلنے کی دعا فیق اتا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ بھی فرمان ہے ایک بندہ کھانا کھا رہا تھا دائیں ہاں سے نہیں کھا رہا تھا بائیں ہاں سے کپے ہاں سے کھا رہا تھا نبی کائنات علیہ السلام کا کل بھی ایمینی کا دائیں ہاں سے کھا سجے ہاں سے کھا اس نے بڑے غرور اور تکبر سے کہا کہ اللہ کے نبی میں نہیں طاقت رکھتا کہ دائیں ہاں سے کھاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے جواب دیا ہے توہین کی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں اگر تو نے جھوڑ کہا ہے کہ میرا ہاتھ یہ استطاعت نہیں رکھتا طاقت نہیں رکھتا اللہ کرے یہ تیرا ہاتھ دوبارہ اٹھے ہی نہ صحابہ کہتے ہیں وہ شخص دوبارہ کبھی اپنے اس دائیں ہاتھ کو حرکت بھی نہ دے سکا اس ہاتھ کو اٹھا بھی نہ سکا موتک لے جا ابھی نہ سکا میرے رب نے اس کی یہ صلب کا لی طاقت ختم کر دی اور میرے پیارے بھائیو جان بوجھ کر کبھی توہین نہ کرنا کبھی تکبر نہ کرنا کبھی غرور نہ کرنا کبھی اپنے آپ کو فاخرانا داست نہ چلانا اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو حدیعت عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کے بگڑے کام سوار دے جزاکم اللہ ما توفیقی اللہ اللہ اللہ